آج کل کے دور کا بھی اس میں جواب ہے ایک بزرگ بہت بڑے محدث عالم فقی علامہ ابن الجوزی نام کے اس دور میں تھے گوز پاک کے دور میں اور یہ ایسے تھے بہت لوگوں پر لکتا چینی کرتے تھے یعنی کوئی بھی جو پڑھتے پڑھاتے لوگ علم والے وہ پتہ ہے کہ علم حدیث میں انہوں نے جو جرہ کی ہے ان کی جرہ سے کوئی بچائی نہیں جو بچ گیا سمجھ لو وہ ہستی کچھ اور کوئی نہیں بچائی آپ نے جو کدابیں لکھی ہیں ماذا اللہ میں ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی میں کوئی ایسی برے سے نہیں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی غلط مطلب مطلب نکال تو ان کو صوفیہ سے افتدائی دنوں میں بڑی چڑھ تھی بڑی نفرت تھی صوفیہ سے علامہ ابن الجوزی اتنے بڑے عالم ہیں آپ اتنا سمجھ لیں کتنی کتابیں انہوں نے لکھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں جب وہ کتابیں لکھتے تھے تو اس وقت لکڑی کا کلم تھا تو جب کلم جب چلتا نہیں تھا تو اس کو چھاٹ لیتے تھے چھوڑی سے تو چھوڑی سے چھاٹنے کی جو کترن نکلتی تھی انہوں نے وسیعت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی کلم کی کترن کو جلا کر کے میرا پانی گرم کیا جائے تو اتنی کترن تھی وہ کہ پانی گرم ہوا اس کے بعد بھی وہ کترن بچ گئے جس کے کلم کی اتنی کترن ہوگی اس نے کتابیں کتنی لکھی ہوگی ان کی کتابیں کم از کم کم از کم پانسو کتابیں بتائی جاتی ہے کتنی کتابیں پانسو کم از کم اللہ میں ابن الجوزی کی اور اٹھا کر پڑھیں آج بھی زمب الحوا ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ لوگوں میں بیان کرو تو لوگوں کے رونگتے کھڑے ہیں ابن الجوزی اور بھی بہت سے ان کی کتابیں ہیں تلبیس ابلیس ابلیس پر انہوں نے جتنا شاندار لکھا کسی نے لے لے ابن الجوزی اسی طریقے سے اور بھی بہت سے کتابیں ہیں پڑھنے کسی تعلق رکھتی ہے یعنی پڑھنے کے بعد پڑھنا چلتا ہے آدمی کس کولیٹی کا ہے اللہ میں ابن الجوزی بڑے محدیث ہیں نہیں صوفیہ کو نہیں مانتے تھے وہ گوس پاک کا ایک مرید تھا جو ان کے پاس پڑھنے آتا تھا گوس پاک کا علم القرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو لوگ کہتے ہیں صوفیہ جائل ہوتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا علم القرآن دیکھو صوفیہ کیا جائل ہوتے ہیں امام احمد رضا بھی تو صوفی ہے ان کے مرشی شاہ علی رسول بھی تو صوفی ہے ان کے استاذ شاہ عبدالعزیز بھی تو صوفی ہے ان کے اببہ شاہ ولی اللہ بھی تو صوفی ہے ان کے اببہ شاہ عبدالرہیم بھی تو صوفی ہے یہ سب لوگ تو صوفی ہے بڑے بڑے محدیثی شیخ عبداللک جنہوں نے علم حدیث ہندوستان میں عام کیا وہ بھی تو صوفی ہے علامہ جلال الدین سیوتی صوفی ہے محبوب الائی نظام الدین اولیاء جنہوں نے بابا فرید سے قدوری وغیرہ پڑھی ہے بابا فرید بھی صوفی نظام الدین اولیاء بھی سب صوفیان لوگ ہیں آج کل کے جائن لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو اطمت سمجھنے کی کوشش کرو پڑھو پڑھ کر کے سمجھو کتابوں میں اولیاء کیا ہیں قرآن و سنت میں پڑھو تو ابن الجوزی کے پاس گوسمہ کا مرید پڑھنے آتا ہے یہ تھے معدیس تو جب بھی پڑھاتے تھے تو کہتے تھے تیرا پیر تو ایسا یہ صوفی لوگ کو کچھ نہیں آتا کچھ قرآن حدیث نہیں جانتے جبدستی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں میر عبدالوائد بلگرامی رحمت اللہ نے ایک بات بہت اچھی لکھی کہتے ہیں انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے جو چیز اس کو معلوم نہیں ہے وہ اس کا دشمن ہی رہے گا ہاں تو بس وہ ایسی بات تھی اب یہ روز آنا روز آنا روز آنا اب وہاں گئے تو کسی کی غیبت ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں یہاں آتے تو روز آنا یہ پٹارہ کھلتا ہے بھئی چزائر سی بات ہے نا وہ قولیٹی الگ ہے سرکار گوثیت میں آپ کی تو ایک دن مرید نے جو ان کا شاگریت احمد کر کے بول دی حضرت یہ آپ ان کے بارے میں اتنا بولتے ہو کبھی انہوں نے تو ایک جملہ بھی آپ کے بارے میں نہیں کہا کبھی نہیں کہا اور گوث پانک کیا خطاب جب ہوتا تھا تو ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور جتنے انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے تھے کتابہ میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تھا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر ہوئی کہا بھئی دیر سے کیوں آئے میں نے تو عمل کیا کہ اس ٹائم نہ بلایا کرو کیونکہ اس ٹائم شیخ عبدالقادر کا خطاب ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں جاتے ہیں کیا تم بھی جاتے ہو کا انسان سے زیادہ جنات ہوتے ہیں اور گوث آزم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ وزائی کے لئے تشریف لاتے تھے لوگ وہاں زیارت کرتے تھے بلکہ یہ کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے ذرا گوھر کرنا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے فرمایا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا ولی تو کسی امت ہی میں نہیں ہے یہ ہماری کتابہ میں موجود ہے جو نہیں مانتے نبی کو زندہ ان کے لئے یہ بہت بحث کا موضوع ہے لیکن ہم سننی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ ہو اکبر تو سرکار گوشیت میں آپ کے بارے میں وہ مرید نے کہا حضرت ابن الجوزی صاحب یہ بتایا آپ بار بار باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کرتے ہیں ستر ستر ہزار کا مجمع ابن الجوزی سے ان کے شاگرد نے جو قادری تھی کہا حضرت آپ نے ان کو کبھی سنا ہے کبھی آپ نے ان کو سنا کا نہیں میں نے نہیں سنا کبھی ان کو دیکھا کر نہیں ملے نہیں ملے نہ ملے نہ دیکھا نہ سنا رائے قائم کر لی ایک بار زیادہ ان سے چل کے سنیے ان کو ان سے سنیے وہ کہتے کیا ہیں اب ابن الجوزی میں تھوڑا سا اپنے ذوق کے مطابق بات کرنے والا آدمی ہوں اپنے الفاظ کے جامعے میں اپنے مفہوم میں واقعہ وہی ہے لیکن یہ میرا اپنا مفہوم ہے آپ کو سمجھانے کے لئے ابن الجیسا بڑا علامہ محدیس کسی کا بیان سننے جائے تو بھئی لوگ دیکھیں گے ناظرت آپ ادھر کدھر آپ تو روکتے ہو کہ ادھر نہیں جانا آپ ادھر کدھر یوٹیوب کا دور تو نہیں دھنا کہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کسی کو بھی سن لو ایسا تو تھا نہیں نا اب جانا ہے سننے کے لئے تو وہی بیٹھنا ہے اب ابن الجوزی جانے گوز پاک کی محفل میں کس کے کہنے پر آپ قادری غلام کے کہنے پر آپ چلے تو آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم اس طریقے سے مو چھپا کر بیٹھیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے یہ یہ طریقہ کوئی دیکھے گا نہیں تو بات کھلے گی نہیں جان کے کونے میں بیٹھ گئے اب وہ گوز پاک کی محفل گوز پاک تشریف لائے بہت خوبصورت تھے گول سا چہرہ چاندی جیسا گندمی رنگ بھویں آپس میں ملی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں چوڑا سینہ اور آواز ایسی بھاری بھرکم تھی ستر ہزار کا مجمع تھا تو کرامت یہ تھی ان کی کہ پہلا بندہ یہاں بیٹھ کے جو سنتا تھا وہی آخری میں بھی سنتا تھا چار چار سو لوگ کلم دبات لے کر آپ کا خطاب لکھنے کے لئے بیٹھتے تھے اور جب پہلی بار کہتے تھے الحمدللہ پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ تو لوگوں نے پوچھا یہ دو بار کیوں کہتے تھے تو کہا کہ یہ جو مجمع یہ تو رہتا ہی ہے پوری دنیا کے جو اولیاء ہے جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو سارے کام چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی اس کا مطلب لوگ آج انٹرنیٹ پر گرور کر کے کہتے ہیں مجھے تو اتنے ملکوں میں سنا جاتا ہے اور تو انٹرنیٹ کا محتاج ہے میرے مرشد کو تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پوری دنیا کے اولیاء سنا کرتے ہیں بلکہ ان کی شان بتا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ بیان جذبات میں کرتے ہیں جذبات بیان کرنے کرتے ہیں بھئی درس میں اور خطاب میں تو فرق ہوتا ہی ہے تو جذباتی کیفیت تھی اس میں آپ کے امامے کا شملہ نکل گیا ہم قادری لوگوں کی بھی ایک عقیدت ہے اپنے مرشد کی امامے کے شملے کی نکلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے شملے کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں یہ غیرت قادریت ہے نکل گیا جیسے شملہ نکلا تو محفل میں جتنے لوگ تھے سب نے اپنی امامے اپنی ٹوپیاں گوزپاک کے قدمہ میں رکھ دیا مرشد تمہارا شملہ کھل گیا تو ہمارا کیسے رہے سب نے قدمہ میں رکھ دیا سرکار گوزے آزم نے برابر کر لیا سب نے اٹھا اٹھا کر کے رکھ لیا ایک دوپٹہ رہ گیا نیچے محفل کے سب لوگوں کی ٹوپیاں امامے جس نے جو رکھا تھا وہ سب اٹھا لیے لیکن سب کے سر بھر گئے دوپٹہ رہ گیا گوزے پاک نے یوں اٹھایا یوں کندے پہ رکھا ایک ہاتھ آیا اور وہ دوپٹہ غائب ہو گیا لوگوں نے کہا یہ کیا کہا کہ تم تھوڑی سن رہے تھے وہ فلاں ملک میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی جب تم نے امامے لاکر کے رکھے تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ رکھ دیا ہم نے یہاں رکھا اس نے وہاں سے اٹھا لیے یہ ولایت کی کائنات ہے یہ گوزے آزم کی شانِ گیاروی والا پیر ایسا پیر ہے وہ کیا مرتبہِ گوز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدمالا تیرا سربنا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلوہ تیرا سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ درے والا تیرا تو ابن الجوزی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے بیٹھیں گے گوزے پاک تشریف لائے بہت خوبصورت تھے اور گوزے آزم کی شان ہی بڑی تھی گوزے آزم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا جس نے مجھے دیکھا انشاءاللہ اس پر عذابِ قبر نہیں ہوگا جو مومن دیکھے اس پر عذابِ قبر نہیں ہوگا بارال لیکن آج کل جلسوں کا اس وقت تو پتہ نہیں کیا حالتیں لیکن آج کل جلسوں کا کیا ماحول ہے جیسے ابھی یہ ہمارے مظفر بائیں مالے گاؤں ہمارے مالے گاؤں کی ہے آئے تھے تو انہوں نے تاریخ لی تاریخ لینے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کو گوز پاک پہ بولنا ہے اور اہلِ بیت پہ بولنا ہے مطلب کیا کہ مقرر تیاری کر کے آئے کہ اس کو بولنا کس پہ پہلے سے عنوان تا ہے نا گاؤں پاک کیا ایسا کچھ نہیں تھا گاؤں سے آزم کیا ایسا آپ آتے تھے قاری کو بلتے تھے آیت پڑھا اب قاری اپنی طبیعت سے جو پڑے گا گاؤں پاک نے اسی بے بیان کر لیا اسی وقت بیان اچھا پھر یہ نہیں کہ ادھر 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 کی کرتے کرتے آخری میں یہ کہہ دینا کہ آج ٹائم ختم ہو گیا بھی آیت کے ترجمے کبھی ٹائم نہیں ملا ایسا نہیں یہ مست میٹر نہیں جس پہ آیت پڑی وہیں سے شروع کرنا ہے پھر اس آیت کے کتنے معنی ہے وہ بیان کرنا ہے یعنی یہ خطاب ہے گاؤں پاک کا خطاب